29 جنوری 2022 السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر سیزن شروع ہو رہا ہے اور سیزن شروع ہونے سے پہلے ہم سب کچھ پریپیر کر لیتے ہیں چاہے وہ بیج لگانے کے لیے سوئل ہو چاہے پودے لگانے کے لیے مٹی تیار کرنی ہو سبی کی تیاری بہار کے دن شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ سیزن شروع ہونے پر ہی ہم ایکشن میں آ سکیں تو سب سے پہلے تو میں یہ بڑی سی کیاری ہٹانے والا ہوں یہاں سے اس کے اندر انگور کی بیل بھی لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں کیلے کا پودا بھی ایک لگا ہوا ہے انگور کی بیل کو میں نے اوپر سے کاٹ دیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اس کی برانچیز کو اب اس کا میں روڈ باول نکالوں گا اور اپنے فارم آس پر جا کر زمین کے اندر لگانے والا ہوں اس کی اوپر سے بہت زیادہ گروتھ بڑی ہوئی تھی اس کو ابھی کاٹنا نہیں چاہیے تھا لیکن مجبوری ہے کاٹنا پڑے گا اگر ہم نہیں کاٹیں گے تو ہم زیادہ نقصان میں آئیں گے یہ ہماری کیاری پھڑ چکی تھی پچھلے ساروی چھے سات مہینے پہلے بھی اس کی کیاری یہاں سے پھڑ چکی تھی تو اس کو میں نے سیمیٹ لگا کر جوڑنے کی کوشش کی تھی لیکن اب یہ دیکھئے دھڑار کتنی بڑی ہو گئی ہے اور اس کے اندر سے روٹس بھی باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے ایسا انڈیکیٹ چھت کے اوپر بہتی نقصان دیکھ ہو سکتا ہے اگر آپ نے چھت کے اوپر ایسے پودے لگا رکھے ہیں جو کہ ایک درخت بن جاتے ہیں یا بیل بن جاتی ہے اور وہ بھی پرمننٹ پودے ہوں تو پھر چھت کے اوپر ان کی روٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا بڑتا ہے یہ ہماری دیواروں کو ڈیمیج کر سکتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایک بینیان کا درخت جس کو برگت کا پیڑ بھی کہتے ہیں یا پیپل کا پیڑ بھی ہوتا ہے اگر اس کو بھی ہم گھر میں لگائیں گے تو وہ ہمارے جس گملے کے اندر لگایا ہویا وہ گملہ بھی پھٹ سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے اس کی روٹس نیچے سے نکل کر آپ کی دیواروں کو یا چھت کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہیں اس لئے وقت کے ساتھ ہمیں ان کے اوپر بھی فوکس رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ دھرار پچھلے چھ مہینے پہلے بھی میں نے اس کو ریپیئر کیا تھا لیکن اب یہ دوبارہ سے پھٹ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر فولی روڈ باؤنڈنگ ہو چکی ہے اگر ہم اس کو بڑی سپیس نہیں دیں گے یا پھر اس کی روڈ پوننگ کر کے کسی زمین میں شفٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری چھت کو بھی کافی نقصان دے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے فلال میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر والی سائٹ پر یہاں پر دیکھئے جناب یہ دیکھئے یہاں پر نمی اندر والی سائٹ پر بھی آ رہی ہے کیونکہ جڑے دیوار کے ساتھ میں چپک چکی ہیں اور وہیں سے اپنی فیڈ لے رہی ہیں وہیں سے موشر ان کو مل رہا ہے تو جڑے بھی گیلی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دیوار کے اوپر بھی نمی آنا شروع ہو چکی ہے اس لیے میں اس کو ہٹانے والا ہوں اس کیاری کو ہی لیکن پوری کیاری کو میں نہیں ہٹاؤں گا بلکہ اس طرح کا ایک فلیٹ سرفیس بنا دوں گا اور تھوڑی تھوڑی سی یہاں پر دیوار بنا دوں گا چھوٹی چھوٹی سی تاکہ اس کے اندر ہم کلمیں یا بیج ایزا پولی ہاؤس اس کو ہم یوز کریں گے بڑے پودے نہیں لگائیں گے بڑے پودے ہمارے جائیں گے فارم آؤس پر کیونکہ گارڈن کی پریپیرنگ کرنا بہت ضروری ہے اس وقت ہم روز روز فارم آؤس پر جا کر پودے لا کر آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتے اس لیے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ورائیٹی میں اپنی چھت کے اوپر لا کر یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں اگر ہمیں کوئی آرڈر آتا ہے کسی پودے کا تو آسانی سے ہم آپ کو ڈیلیور کر سکیں ڈیلیور کم سے کم ہو اور میں نے چھپکلی بیل یہ دیکھئے کتنی بڑی اس کی گروہ ہو چکی تھی دیوار کے اوپر چڑی ہوئی تھی ان کی جڑیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیوار کے ساتھ ہی چھپکی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے سب ہی کو اتار دیا ہے یہ تھوڑی بہت رہ گئی اس کو بھی اتاروں گا یہ اب نشان دیکھ سکتے ہیں یہ نمی آنے کا انڈیکیٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے ہی ہم اپنی حفاظت خود کر لینا چاہتے ہیں اب اس انگور کی بیل کی جڑیں اس پوری کیری کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جس کی ہائٹ دو فٹ سے اوپر ہے اور اس کی ویٹ تقریباً ڈیلھ فٹ ہے اس طرح اور یہ تقریباً فیلحال کے لیے پانچ فٹ لمبی ہے تو بہت زیادہ اس کی موٹی موٹی ٹیپ روٹس اس کے اندر گروہ کر رہی ہوں گی تو ٹیپ روٹس کو میں کار دوں گا فیٹر روٹس کو کار دوں گا چھوٹا سا باول بناوں گا اور اس کے بعد اس کو باند دوں گا فارم آس پر جائیں گے وہاں پر ہم اس کو شفٹ کریں گے بہت سارے پودے ابھی میں اتار بھی رہا ہوں اور بہت ساری کلمیں بھی میں کار رہا ہوں جیسے کہ ہماری یہ فلیم وائن کی دیکھئے انوانٹڈ جتنے بھی اس کے پتے جتنی بھی سوکی ٹہنیاں ساری میں ہٹا دوں گا کلمیں میں پریپیئر کر رہا ہوں یہ دیکھئے اس کو ایزا کلم میں لگاؤں گا لیکن کلمیں کارتے کارتے ہی ایک دم سے میرا مانڈ چینج ہو گیا کیونکہ میرا مانڈ چینج ہو گیا کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے تو اس کو فیلحال کیلئے میں نے یہی رکھ دیا ہے اور اپنے گارڈن کی صفائی کرنے میں جھٹ گیا ہوں صفائی کرنا اکیلے کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن کیا کرے بچوں کو ساتھ لگاتے ہیں تو سٹڈی کے اوپر فوکس کم ہو جاتا ہے بچوں کا اس لیے چھٹی کا دن تو ہے نہیں آج تو جتنا ہو سکتا ہے میں خود سے ہی یہ سب کچھ کروں گا ابھی میں اس کا روڈ باؤل نکال لیتا ہوں بہت محنت کرنی پڑے گی مجھے نکال لیتا ہوں دین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ جو کلمیں ہیں اس کو کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ کلمیں اپنے فارم آس پر لگا دوں تاکہ وہاں پر اس کی گروت شروع ہو سکے کلموں کی ثرو اور پودے آپ کو ہم سیل کر سکے سستے داموں تو جناب انگھور کی بیل کا روڈ باؤل میں نے باہر نکال لیا ہے بہت ساری اس کی جڑے ٹوڑ گئی ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑی بہت مٹی اور جڑے اس کے تنے کے ساتھ میں رہے کیونکہ یہ دورمنٹ پریڈ ہے اور دورمنٹ پریڈ میں ہی اس کی گروت صحیح سے ہوگی جہاں پر بھی ہم اس کو شف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب ہم نے تقریباً اپنے گھر سے 28 کلومیٹر دور جانا ہے اور وہ بھی کل جانا ہے اس لیے ابھی میں اس کو پلاسٹک سے اس کو رول کر دوں گا یا کسی بوری کی مدد سے باند دوں گا بس یہ خیال رکھنا اس کا روٹ باؤل ٹوٹنے نہ پائے اگر روٹ باؤل مطلب مٹی اس کی جڑوں سے جدہ ہو بھی جائے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ اب تو موسم ہے اس کی جڑیں بھی لگا سکتے ہیں ہم بینہ مٹی کے جو جڑ آتی ہے اس کو بھی ہم مٹی میں لگائیں گے تو بہار کے دنوں میں انگور کی بیل کی نئی گروت شروع ہو جائے گی اس لیے ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور کیلے کا پودا اس کا بھی میں نے روٹ باؤل باہر نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس کا جو تنہ تھا وہ بھی جڑ والا ایڈیا مٹی کے اندر ہے اور بہت ساری جڑیں اس کے ساتھ آ گئی ہیں اس کو بھی میں پلاسٹک سے ہی رول کر لوں گا اور اس کو بھی فارم آس پر جا کر زمین کے اندر ہی کہیں پر لگائیں گے یہ وہ ورائٹی تھی جس کو چھوٹے قدمے ہی فروٹ لگنا تھا لیکن سپیس ہی ہمارے پاس چھت کے اوپر گملوں کے اندر یہ سب کرنا ہو جہاں پر دوب بھی پراپر طریقے کہ نہیں آ رہی ہے اس ایڈیا میں تو اس کو فلاورنگ اور اپھل نہیں لگا تو فارم آس پر زمین میں لگائیں گے تو وہاں پر کافی اچھا ریزرٹ ملے گا جو ہماری برانچز بچ گئی تھی ان کو میں نے کاٹ کاٹ کر بہت ساری کلمیں بنا لی ہیں ان کو بھی فارم آس پر جا کر کلمیں ان کی میں انگور کی کلمیں لگاؤں گا اس کو بھی آپ تین سے چار دن کے لیے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی سردی کے دن ہے سردی کے دن میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے بہار کے دن شروع ہونے سے پہلے مطلب لیٹ ونٹر میں ہم انگور کی کلمیں لگائیں تو بھی اچھا ریزرٹ ہمیں ملتا ہے کیونکہ بہار کے دن آنے پر جلدی ہی اس کی سپراؤٹنگ بھی شروع ہو جائے گی نائے نائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شورس نکلنے کی کوشش میں ہیں جو کہ فروری کے مہینے میں نکل آئیں گے ان دونوں کے روٹ بول کو نکالنا تھوڑا مشکل تھا اس لیے مجھے ڈرل استعمال کرنا پڑی ہے کیونکہ یہ چھینی کا کام کرتی ہے آگے میں نے چھینی لگائی ہوئی ہے تو آگے اس کا نوک جو ہے وہ کافی نکیلی ہے تو جڑوں کو کاٹنا بڑا اسی ڈرل کی مدد سے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا کافی ٹائم ٹیکنگ تھا یہ لیکن آلموس ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا جڑیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کتنی کتنی موٹی جڑیں ہیں ایون کے دیوار کے ساتھ بھی یہ دیکھئے جڑوں کا ابھی بھی جال موجود ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے چھت کے اوپر جب بھی ایسا ہونے لگے تو سمجھ جائے گا خطرے کی گنٹی بج رہی ہے تو فٹا فٹ سے ایسے پودوں کو الگ کر دیں یا ان کی روٹ پروننگ کر دیں ہارڈ روٹ پروننگ کریں جیسا کہ میں نے اس کو کی ہے اب میں چاہوں تو دوبارہ سے اس کو اسی کیاری میں لگا سکتا ہوں لیکن فیلحال میں یہاں پر اس کو نہیں لگاؤں گا میں اس کو لگاؤں گا فارماوس میں زمین میں وہاں پر مجھے زیادہ سے زیادہ شیڈی ایریا بھی چاہیے گرمی کے دنوں میں کیونکہ گرمی کے دن میں پودوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا اور تھنڈی تھنڈی ہوا کا مزہ لینا کیا ہی بات ہے تو جناب ابھی بہت سا کام کرنا ہے ابھی اکیلا ہی صفائی کرتا جا رہا ہوں جو جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے میں وہ کر رہا ہوں اس لیے ویڈیو روٹین میں آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئیں گی کچھ دن کے لیے کیونکہ جب تک یہاں پر سارا کچھ میں صاف سترائی نہیں کر لیتا ہوں روٹین میں ہم نہیں آسکتے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ